بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں انسائیڈ دنیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری جیسے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں ویسے ہی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں دشمنوں سے گھرا ہمارا ملک شاید عام عوام اس بات کو نہیں سمجھ پاری کہ ملک کا جگرافیہ ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے کئی اندرونی طور پر سازشیں اور کئی بیرونی طور پر سازشیں اور کہیں خارجی کا لفظ جو ہم اب استعمال کرنے لگے ہیں ہماری بنیادوں کو ہلاتا جا رہا ہے اس کے باوجود ایک مستحقم ہونے کی سیچویشن میں ہم آتے جا رہے ہیں جیسے آج ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ کی سیچویشن ہمیں بہت اچھی نظر آئی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن پلاننگ ضرور ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا میں اس سے ایگری نہیں کرتی وہ اس لیے جناب کہ آپ کی کوششیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی آپ کو اس وقت یہ بات ٹھیک ہے کہ چھتر سال بلکل ہو چکے لیکن اگر ملک کو واپس ڈگر پر لانے کیلئے کوئی بیبی سٹیپس لینے پڑیں تو وہ برا نہیں ہیں ایک وقت آئے گا کہ چیزیں بہتر ہوں گی چیزیں بہتر ہو رہی تھیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے بہت دنوں بعد کراچی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس لیے پیٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ خودکوش حملہ تھا جس میں بہت سی جانوں کا نقصان ہوا نہ سے بہت سی جانوں کا نقصان ہوا بلکہ عالمی تناظر میں بھی پاکستان کے ایمیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمی سطح پر جس ایمیج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ممالک جن سے ہمارے بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی وجہ سے کافی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم ویسٹرن بورڈر پہ بھی اور اسٹرن بورڈر پہ بھی ہم اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ جناب معاملہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے دوسری بات کریں گے اسرائیلی جہریت اور بربریت کی مثال شاید دنیا میں نہیں ملتی اور اس وقت جب واپس سے اسرائیل نے اس بات کا اندیہ دے دیا اور یہ ارادہ کیا کہ کسی بھی طرح فلسطین پہ وہ قابض ہو تو اس تمام معاملات کو اب تقریباً آج ایک سال ہو چکا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ایک سال میں صرف کہنے کو ایک اڑسہ ہے لیکن وہاں پہ کے لوگوں پہ جو گزر رہی ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا آنکھیں عشق بار ہیں اور ہم شاید اپنی مجبوریوں میں الجے ہوئے ہیں ہم شاید اندرونی صحافت میں اندرونی چیزوں میں اس طرح الجے ہوئے ہیں کہ مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں ہم شاید کھل کے نہیں کہہ پا رہے تھے کہ اسرائیل کی بربریت کا جواب ہم موتوڑ جواب دے سکتے ہیں کیوں جناب وہ اس لیے کہ ہم اپنے مسئلوں میں الجے ہوئے ہیں لیکن آج ایک اچھا پیغام دیا گیا تمام پارٹیز نے مل کے یہاں پہ اہوان صدر میں جو ہماری کانفرنس ہوئی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وضع پیغام دنیا کو جاتا ہے کہ آج بھی ہم اکٹیں اور ایک آخری بات جو میں انٹرڈیکٹری پارٹ میں کہوں گی وہ یہ کہ یہ ہمارے دشمنوں کو موتوڑ جواب ہے کہ جناب پاکستانی قوم ایک ہے چاہے اب اندرونی طور پر جتنی بھی سازش کر لیں تمام موضوعات پر بات کریں گے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے برگیڈی ایڈیٹائر حارس نواز صاحب آپ سے سابق نگرہ وزیر داخلہ ہیں اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محترم حاجی حنیب طیب صاحب آپ سربرہ نظام مصطفیٰ پارٹی ہیں سابق پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور مجھے جوائن کرنے کے سروت اجاز خادی صاحب سربرہ پاکستان سنی تحریک سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برگیڈی ایڈیٹائر حارس نواز صاحب کی طرف سابق پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے چلی جناب کچھ دیر میں ہمارے ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم حاجی صاحب کی طرف چلتے ہیں حاجی صاحب پہلے تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں جو کراچی میں دہشتگردی کی حالیہ لہر ہے اس پر آپ کے کیا کاؤمنٹ ہے کیا بات کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ میں میٹرو ٹی ون کو بارے بات پیش کرتا ہوں آج ساتھ اکتوبر ہے آج کے دن ہی ایک ساتھ پہلے بہت بڑا دہشتگرد ملک اسرائیل ہے اس نے دہشتگردی کا آغاز کیا اس ایک سال کے دوران ہزار ہاں بچے شہید ہو چکے ہیں نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس ایک سال کے دوران ہزار ہاں خواتین شہید کر دی گئیں ہزار ہاں مرد شہید کر دیا گئے غزہ اور فلسطین تو پورا ہی کھنڈر بنا دیا گیا ہے اور اتنا ملبا ہے کہ اگر اس کو ٹنوں کے حساب سے بھی جوڑا جائے تو جوڑنا مشکل ہے اتنا ملبا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یو اے نو بھی تقریبا تقریبا خاموش ہے او آئی سی کو بھی جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ رول پلے نہیں کیا چلی اچھا ہوا دیر سہی سہی لیکن آج اے پی سی ہوئی بیشتر پارٹیوں نے اس میں اچھا ہوا شرکت کی اور اپنا فریضہ پورا کیا ان سب کا ہم آواز ہونا ایک آواز ہونا بہت ضروری تھا ہے اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا کہ اس کے اچھے اثرات مہرتم ہوں گے پھر یہ کہ اسرائیل کے بارے میں امریکہ جو مختلف تلاش کرتا رہتا ہے کس کس ملک میں دہشتگرد ہے سب سے بڑا دہشتگرد تو آپ کے انڈر چھپا ہوا ہے آپ کی سرپرستی میں ہے یہ ہزارہ لوگ مرد بچے عورتیں شہید کیسے ہوئے ان کے لئے سارا اسلح اور سارا پیسہ خرچ کرنے کے لئے امریکہ نے پروائیڈ کیا برطانیہ بھی پروائیڈ کر رہا ہے یہ دو ملک تو جو بھی چاہیں کریں لیکن اس ملک کے لوگ جب اعتجاج کے لئے نکلتے ہیں تو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ اعتجاج کے لئے نکلتے ہیں جتنا اعتجاج ہمارے ہونا چاہیے اس سے زیادہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے پھر عالمی عدالت انصاف میں کون گیا پاکستان گیا ترکی گیا کون گیا ساؤت افریقہ گیا اس نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا اور عالمی عدالت انصاف نے فیصلہ اسرائیل کے خلاف دیا لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام فیصلوں کے باوجود اقوام متحدہ کا مسلمانوں سے کوئی ہمدردی والا رول نہیں ہے ان کی اپنی قراردادوں پر کشمیر کے معاملے میں انہوں نے عمل نہیں کیا جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائی بہن شہید کیا جا چکے ہیں اپنی ہی ان کے قراردادوں میں کے مطابق یہ فلسطین کے معاملے میں عمل درامت نہیں کرتے اور ان کی مسلم دشمنی تو اتنی آیا ہے کہ انڈونیشیا کے بلکل قریب ہی ایک ملک تھا اس ملک میں کہا گیا کہ ریفرینڈم قرار لو اور ریفرینڈم ہو جائے تو اس ملک کو انڈونیشیا سے الگ کر دو اس کا نام مشرقی تیمور ہے اس کو ریفرینڈم کے ذریعے الگ کر دیا گیا ہمارے لئے بھی ریفرینڈم تیہ ہو چکا تھا ریفرینڈم پاک کشمیر میں ہوگا یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا بس اب اس کو روکا ہوا ہے اور روکے ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جب تک کوئی پاکستان کی طرف سے کچھ ایران نے حمد کی کیونکہ بہرحال اتنے لوگ شہید کیا جا چکے ہیں سر میں اس پہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا انٹرپ کروں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بہت تفصیلی بھی بات کروں لیکن ایک گیسٹ ہمارے چونکہ ریموٹ پہ ہیں ان سے بے ہم بات کرتے ہیں محترم جناب برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں برگیڈی صاحب پہلے تو یہ حالیا جو لہر ہے دہشتگردی کے کراچی میں ہم نے دیکھا اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے یہ اسی وقت کا کیوں تائین کیا گیا اور دشمن کے ارادے کیا ہیں اس وقت کس طرح سے سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت دیکھیں یہ ایسا بڑا فریس اور سیسکی ریٹائی سے یہ کی جئی ہے آپ کو پہلے ساوڈی ایجالیویشن آ رہے ہیں اب یہ سپر لیمیلیشن پہلی سے ہو گئے ہیں پندرہ سے سوڑن جو ہے وہ آپ کو موٹنگ ہو گیا ہے ساہمار میں اور جو بہت آمار اکرکان محمد کارم والے کس طرح ہمارے انڈیاں کے اور اس نے کچھا ضرور کنے ہیں سوچا ہیے کہ یہ سارے پیس نہیں نیشنل سے پسی ہو ہوتے ہیں لماکتہ بھی یہ دیکھیں چاہنا کوئٹا بیدونچستان میں چیپ اپ منسوبے میں ساکستانی مدد کر رہے ہیں ان کے مینے آتے ہیں وہاں پر کوادھے پور کافیٹس نائز کر رہے ہیں یہ بی آرائی کا پر فرس لیشکٹ پر آپریشن ہے پوجیکٹ ہے اور یہ ہم اسی طرح ہم اسی سامیت ملکے ہیں ہم ایک نیسر ملکے ہیں ہماری فوج بہت ہی سٹرانگ پروپیکشنل ہے ہماری جو چکڑی پیشنل کی ہے اگر اس پی پر ایک نیسر ملکے پرکی کریں گے اس میں خیر سے ہمیں ملکے پر فادات میں کریں گے اور ہم آئیے بارڈ جائیں گے چونگل سے لگے جائیں گے بیسکلی وہ ہمیں چاہتے ہیں ہم ایک نیسر ملکے پرکی نہ کریں یہ جاہر ہے کہ انڈیا جو پروکشی ہے اس موالے کی وہ صاحب اوپن نہیں کہتے ہیں اگر ہم گلوشن کو لیدہ کریں گے ہم پاکستان ریسے گردی کریں گلوشن جادید کی مثال آپ کے سامنے ہے اور اس موقع پر ایسیو سے پہلے دماغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جائد لوگ فورنر ڈر کے پاکستان نہ ہیں پاکستان میں آنا بان کر دیں پاکستان فورن انویسمنٹ نہ ہو فورنرز رہے تاکہ ہم یہاں پر اور کامل پرکی نہ کریں یہ منصوبی ہیں جس کے لیے پاکستان کی مسلح فورنرز صاحب جناسیم نے تاہیہ کیا ہوئے کہ ہم نے دیسے گردوں خلاف لڑھتے رہنا ہے دیسے گردوں کو ماتے رہنا ہے لیکن ایک بڑا جو پوائنٹ ہے کہ ازمین اس کے کام میں پوری قوم کو مسلح فورنرز صاحب کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب نے مل کے دوستوں کے نیریٹیب کو ڈیٹویٹ کرنا ہے آپ کے سامنے بھی سپسٹون ٹی ٹی ایم سے پر بھی ایک ایک چیز جو میرے ذہن میں سوال آرہا ہے کہ کچھ تنوں پہلے بنگلہ دیش کی انیورسٹی میں ایک کوشن وہاں پہ کہا گیا اور اس کو قرارداد کو پاس کیا گیا ایک لوکل یونیورسٹی میں کہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں اس میں ہم پاکستان سے مدد لے سکتے ہیں اور اس کی نیوکلئر پاور کو شیلڈ کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی کھلبلی ہمیں نظر آتی ہے انڈین میڈیا اس حوالے سے کافی بات کر رہا ہے اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بنگلہ دیش میں جو پورا تختہ الٹا ہے ان کی سوچ جو وہاں کی عوام کی بدلی ہے کیا اس کا بھی اثر ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹپل کرنا چاہتا ہے تاکہ کہیں وہاں پہ پاکستان کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے بنگلہ دیش سے تیکھیں انڈیا نے بنگلہ دیش سے ان کو اپنی ایک نئی سالونی بنایا ہوئا تھا اور یہ وہاں کے نوجوانوں کو بالکل پسند نہیں تھا پھر اپنی نوازی کے اپنے کو کہتے ہیں کہ میں انڈیا کی بھی دیکھتی ہوں ٹوٹل ٹوٹل ان کا تنکول تھا بھانگا دیش سے ہوتا تھا اور یہی باتوں بھی ہوئے کہ جو وہاں ظلم ہوتا تھا وہاں پر جو پوٹا سیسٹم تھا لوگوں کو آبی آنے بھی دے جاتا تھا جسے اسکرونٹ بات اس انڈیا کی ریلٹی سے پارنٹی میٹلی انہوں نے بہت ہمہ پہ جرت ملائر کرتے ان کو وہاں سے انڈیا کا گھر جو جس پر غربہ تھا وہ ختم کیا تنکول ختم کیا ہے اور دیکھنٹی وہاں سے لوگ جو دیکھتے ہیں مجیور ایمان کی بھی مجیسے میں گرا دیئے اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لئے پاکستان پاکستان جنڈے لہرائے تھے اور جو ان کو مدد چاہیے اس وقت بھانگا دیش کے عوام کو حکومت کو جو بھی سپورٹ چاہیے پاکستان کو منوان دینی چاہیے ہمیں اپنے انٹروں سے بڑھانا چاہیے تاکہ جتا ہم وہاں پر جائیں گے ایک اور د Kanye手 کی فیصلی ہوا ہے جو دونے ملکوں پہ لئے باٹسول سوال جڈا لرت sign up برگٹیز حب ایک بڑا ملک کا ایک پاکستانی عوام کے زہنوں میں ایک طرف آپ نےorgt جب اور پاکستان کا ذکر کےeral اور جگرام فاکستان کا دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی عواج کس کس محلس پر اس وقت لڑ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اندرونی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک پروکسی کریٹ کی جاری ہے اور عوام کے ذہنوں میں بھی ایک صورتحال ایسی ہے کہ وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے شاید اس کو آپ سائیکولوجیکل وارڈ کے اس پر لے کے آ سکتے ہیں لیکن جو یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کراچی میں دہشت گردی ہو گئی بنگلہ دیش کے شوز ہیں کشمیر والے مسائل ہیں ویسٹرن بارڈر کے مسئلے ہیں اسٹرن بارڈر پہ تو ہم لڑی رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے نظری کے تحت کس طرح سے عوام کو کلیر کی جا سکتی ہیں کہ جناب اور بہت سارے سیوزیں جس پر بات کی جا سکتی ہے ہمیں فیلال اندرونی اختلافات کو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اس پرکٹ جو ہمارے درستان نحرے طرح ہو جی ہے کچھ ہی طریقے سے تھی کیوں کہ دنیا نے اور انہیں نے ریلائز کر لی ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج مضبوط ہے اس کا عوام کی سپورٹ ہے وہ پاکستان کو فیڈریشن اور پاکستان کو نقصان نہیں کر جا سکتے اس لیے ہمیں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ سوشل میلیو فیڈ نیو فیڈ پاکستان اندرونی یہ جو حالات پیدا کر رہے ہیں کر کے کسی نہ کسی طریقے سے عوام میں اور فوج میں فیڈریش پیدا کی جائے اور پھر فوج اگر کنزور ہوتی ہے عوام کا فاظتی ہے انہیں پہلے وقت میں آزائیں پہلے کریں لیکن سمجھ جو جو پوری قرم فوج جو ہے وہ مسلح فوج یا ہماری جو ہیں وہ دیکھر گردوں خلاق گاہ رہے ہیں چیف آمیسا جنہیں آتمین نے بڑا بارہا کہ ہم نے دیکھر گردوں کو نینچ ہونا ہم دن رات ان کے لئے مہتے رہیں گے اور ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری طاقت جو ہرے اقام ہیں نمبر دو بات نہیں کہ اگر دیکھر دیکھر گردوں کی سمنل ستم زالی بھی حد سے اس کے لیے پھر ارضیں سکام کی جو ہوتا ہے یہ ایک جو انٹالیلی دیس اوپیشنل جو پھر ایسی کپیسٹی بڑھائیں گے کہ ان کو بہتر نویشنل کا زیادہ اچھا دیا جائے نائسی انفیادی سے جو لے کی جائے کیونکہ امریکن جاتے ہوئے کہ کھوانستانی بہت یادہ دیکھر گردوں کو ہمارے جسالہ کو اسمال ہو گئی ہے تو یہ سید ہے اگر ہم ملک پر سکرے پر اکر اپتر آپ کی انہمی ساور جب میں محطہ کریں گے آپ کے انہم سمیسی بہت شکریہ بریگیڈی ٹائر حارس نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہے سابق نگرہ وزیر داخلہ ہمارے ساتھ اس حق موجود ہے یہ جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں میرے خیال ہے کہ عام لوگوں کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں مزید موضوعات پر بھی بات کریں کہ شورٹ پری کے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں پری کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی نیچ صاحب یہ تمام صورت احلاب نے بتائی ہے لیکن اس میں پاکستان کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں کہ پاکستان بات نہیں کر سکتا جیسے بھی حالیہ ہم نے واقعہ دیکھا جو آج ہوا ایک ناکھشکوار واقعہ جس نے عالمی سطح پر ہماری ایک ایمیج کو بڑا ڈیمیج کیا ہے کیا کومنٹ کریں گے اس پر؟ یہ تو دانستہ ہماری ایمیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے خطرناک قسم کے لوگوں سے مل کر دہشت گردوں سے مل کر یہ واقعہ ہوا رات کو جب یہ واقعہ پیش آئے تو میں جلسے سے واپس گھر جا رہا تھا تو مجھے اس کی تفصیل تھوڑے معلوم ہی بہت دیر تک گھر جا کر میں دیکھتا رہا لیکن ڈی آئی ایسٹ کو بھی کلیر نہیں تھا کوئی دہشت گردی ہے یا آگ لگے ہی صرف ٹینکر میں لیکن زیارہ تفصیل سے سب کو صبح پتا چل گئی اصل چائنیز پر حملہ تھا سی پیک پر حملہ تھا کراچی پر حملہ تھا پاکستان پر حملہ تھا بروتستان کے لئے ممکنہ ترقیاتی کام دہیں ان پر حملہ تھا اور ظاہر ہے کہ اس ان حملوں میں ظاہر ہے دنیا کی بہت ساری بڑی طاقتیں بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان بہت زیادہ چائنے کے قریب آ جائے انڈیا کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چائنے کے درمیان اتنی قروبت بڑھے ان کے جو جو ہاتھ میں علاقے ہیں جیسے بولتستان ہے یا بعض زبوں پر افغانستان کے ویسے ایسے لوگ ہمیں جو دہشتگردی ہر جگہ کر رہے ہیں تو کل کی ات کا واقعہ تو انتہائی بہت بڑی دہشتگردی ہے اس کو ہم ایک تناظر میں دیکھ رہے ہیں اچھا مجھے اس وقت جوائنگ کر چکے ہیں سروید اجاز قادری صاحب سروید پاکستان صدی تحریک ہے اچھا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جہاں پہ بات کی کہ بھارت ہمارے بیچے ہیں ان معاملات میں بالکل ٹھیک ہے لیکن جہاں عالمی سطح پہ ہم دو بلوکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سے بات ہے اب ایک جنگ چڑ گئی ہے کہ سپر پاور کون ہوگا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں یہ بھارت یہاں پہ پروکسی کے تھو یہاں پہ حملے کرواتا ہے جنگ پل گوشن یادف کے ہمیں بسال سامنے ہیں تو کیا یہ اسرائیل بھی پیچھے ہو سکتا اور الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے فیوچر میں پاکستان بھی ہے اسرائیل کا کہ اس کی جو پلاننگز ہیں کہ جناب مختل ممالک پہ اس کو جوا کے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں اس نے کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے دنیا اس بات کو اچھے طرح جانتی ہے مسلمان جو فلسطین کے غزہ کے تھے وہ جب تکلیف میں تھے اور ابھی بھی ہیں وہ ایک ہی بات کرتے تھے ہمیں کسی سے اگر امید ہے تو صرف پاکستان سے بہت اچھا کیا اظہار ایک جیتی کے لیے آج پاکستان کی طرف سے اے پی سی مونکنگ ہوئی تھی اور تمام جوانتوں نے شرکت کی یہ کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے ہی پاکستان کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ دو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہماری اپنی کوتائییں بھی بہت زیادہ شاملیں مشرقی پاکستان مشرقی پاکستان ہی رہتا اگر الیکٹری لوگ کو جو غالب اکثریت میں جیت چکے تھے میں تو خود اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں اب بنگلہ دیش ہے دھاکہ میں دھانمنڈی میں شیخ مجیب و رحمان سبھی میں جا کر میرا تھا ان کی طرح سے جسروری لیڈر تھا تو فیل وہ بھی شریک تھا میٹی میں شریک تھا اور وہاں بھی بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جب گھر ہم جیت گئے اور جیتنے کے بعد ہمیں اقتدار نہیں دیا جائے گا تو ہم ساتھ نہیں رہ سکیں گے میں نے کہا میں مہارنہ شایمن نورانی رمتلالے سے مل کر آ رہا ہوں اور آپ کو اقتدار دیا جائے گا تو انہوں نے کہا آپ بھی نوٹ کر لیں میں بھی نوٹ کر لیتا ہوں اقتدار نہیں دیا جائے گا اقتدار نہ دینے میں بھی ہمارے ویس پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے اندرہ گاندی والی سائد بھی شامل تھی اور جس کے نتیجے میں مشکل پاکستان آنن فانن بنگلہ دیش بن گیا اور ہم نے مشکل کے وقت دیکھا لیکن برگرڈ حالیس صاحب صحیح کہا کہ ٹوٹل انڈیا کی کولونی بنی ہوئی ہے بنگلہ دیش اب یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ واجزہ کو ہٹا کر شیخ واجزہ کو ہٹا کر اب جو صورتحال وہاں کی بنی ہے تو وہاں کے نوجوان بلکہ خصوص پڑھے دیکھے لوگ سٹورنٹس سب میدان آئے رہے ہیں یعنی کہ عالمی منظر نامہ بھی بدل رہا ہے اور اس کو ہمارے شاید پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے آج ویسے ایک بڑی خوشائن دیئے بھی بات ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس نے ایک ہی پیغام دیا ہے اور پیغام جو ہے وہ شاید ساری دنیا کو ہلا دینے کے لیے بھی کافی ہے مجھے اس لئے جوائن کر چکے ہیں کہ اسرائیلی بربریت کے خلاف پورا پاکستان ہمیں ایک طرف نظر آیا خاص طور پر سیاسی اتحاد کیا کس طرح دیکھتے ہیں اس کو اور کیا ہم پوری دنیا میں کیا اپنا پیغام پہنچا سکیں اور یہ اتحاد ایسے ہی اتحاد رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے بعد ریاست پاکستان کا شکریہ کہ آج ریاست پاکستان کے توام قہدین آقابرین سیاسی مذہبی دمائندوں نے سربراہوں نے اس جماعتی کانفرنس کے اندر اسرائیل کی نصر کشی کی مہم کی انتہائی سخت طریقہ الفاظ میں مذہبت کی جہاں پر ابھی تک اکٹالیس ہزار لوگ شہید ہو چکے اور تقریباً چھینوے ہزار نینٹی سکس تھاؤزن لوگ شدید زخمی ہے بچے سکول وغیرہ جو خوش آئین بات ہے اس کانفرنس کی وہ یہ تھی کہ سب ایک پیچ پہ تھے چھپن ممالک کے اندر پاکستان وہ ملک ہے جس کے آج عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام شیاسی مذہب پارٹیوں نے ایک ہی موقع دیا کہ کوئی دوریہاست نہیں ایک ریاست تھی اور وہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ یہ ایک نائجائز اولاد ہے اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا موقع بھی یہی ہے پاکستان سنی تحریک کا اور جو تباہی پھیلائی گئی ہے اس پہ اور دوسری تیسری جو بڑی اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب کے ساتھ ایک ملکات ہوئی ہے اور اس کے اندر کے وہاں انہوں نے ریکفیس کی تھی کہ ہمارے بچوں کو یہاں پر ڈیمیشن وغیرہ دیا جائے اور مسلم ممالک آگے پڑے اور اس پہ وہ بھی اپنا ایک کرداردہ کرے اس کے لئے باقردہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ہمارا موقع لے کر پاکستان کا موقع لے کر پلسطین کا موقع لے کر اس کی عوام کا موقع لے کر تمام اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ کریں کے سیکرورٹی کونسل یونائٹی نیشن ان کے ساتھ جو پینل اقوامی قوانین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اور یقیناً ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اور ہم سمجھتے کہ ایزے مسلمان ہم سب کو چھپر ممالک کے لوگوں کو آج جو پاکستان نے موقع بھی اختیار کیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فلسطین کے اندر ہونے ظلم کو رکوانا چاہیے ان کے لیے ان کے بچوں کو اپنے انیورسٹری کاجیوں میں داخلے دینا چاہیے یہ محمود اور پوری طور پر پوری طور پر ناکہ بندی ختم کی جائے اور وہاں کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے بچوں کو بھولوں کو خواتین کو جو ہے وہاں پر ریلیف دیا جائے بغیر کسی رکاوٹ انسانی اور طبیعی امداد فرام کی جائے اسرائیل کو بینہ لقواوی قانون جنگی جرائم نسل کشی کے عمال کے لیے جواب در ٹھہرائے جائے بلکہ ہم سے اچھا تھا وہ ساؤت افریقہ راج ہو کہ وہ وہاں پر اس نے عالمی عدالت میں مقدمہ کیا اور ہم نے کہا کہ اس کی طرح ہمیں بھی موقع لینا چاہیے اور آج یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ تمام 86 مذہبی جماعتیں ایک پیچ پہ نظر ہے ہی اپنے اختلافات ایک طرف رکھے اپنے اختلافات کو ایک رکھے آج مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی مذہبت کی اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اپنے محبت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی رہیے گا ہمارے کیونکہ اسٹوڈیو میں بھی محترم شخص ہے تمہارے سے موجود ہے ان سے بھی کچھ کچھ کرتے ہیں انہوں نے ابھی بات کی سروت عجاز خادری صاحب نے دو قومی نظریہ والی کے دو قوم کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا جائے لیکن اس کی بھی ایک چیدید مقالپتہ آپ نے آج دیکھی جماعت اسلامی نے اور جمعہ سام سنی تاہری سب سب تمام پارٹی سے مقالپت کی اس پر کس طرح ڈالتے ہیں سب کا موقع یہی ہے جو لوگ بھی یہ کار کر رہے ہیں دو ریاستی حل ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ امریکہ کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اچھا پاکستان کے نکتہ نظر سے مذہبی جماعتوں کے نکتہ نظر سے قائد عظم کی تعلیمات کے نکتہ نظر سے دو جماعتی کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ایک حل تھے کہ فلسطین آزادی ریاست کو الگ ایک آزاد ریاست کرا دیا جائے اور نائنٹین سکسٹی سیون والی پوزیشن پر اس کو لائے جائے ہمارے بھائی انجینئر سربت اعجاز نے بات کی جانتا ہے کہ وہاں زخمی جو ہیں وہ نوے ہزار سے زیادہ ہیں کہ تمام اسلامی ملک ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں علاج معالجہ کے لئے بلائے ان کو اب تعلیم و تعلیم و علاقہ سارا ختم ہو چکا ہے غزار فلسطین سارے تعلیم ادارے ختم ہو چکے مسجدوں کی تعداد بھی آج سامنے آئی ہے کہ مسجدیں بھی ختم کر دی گئی ہیں تو ظاہر ہے ایسی صورت میں وہاں کے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے پاکستان آنا ہے پاکستان آئیں ایران آئیں ترکی آئیں مصر میں آئیں انڈونیشیا میں آئیں اور سب سے قریب تو لبنان ہے مصر ہے اردو ہیں ان کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو علاج محضر کے لئے اپنے اپنے ملکوں میں بلانا چاہیے سر ہم لبنان کی بھی صورتحال دیکھتے ہیں بیروت پہ بھی حملے ہوئے اور لبنان بھی اس وقت لپیٹ میں آ چکا ہے لبنان کے ساتھ بھی ذہر یقیقتی ہے اور لبنان میں بھی تقریب پانچ لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھی جلاوتاً ہو چکے ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں شام میں زیادہ جا رہے ہیں جی جی تو شام میں بھی وہ حجرت کر رہے ہیں یعنی کہ آہستہ آہستہ اگر ابھی آواز نہ اٹھائی جاتی تو یہ تمام خطے کو آہستہ سا لپیٹ میں لے لے گا ایسا ہی ہے سر ایسا ہی ہے اور اصولاً دیکھا جائے صرف غزہ اور فلسطین دو ہی جگہ پہ تو معاملہ نہیں رکا نہیں سنا ہی تھا یہ باقی وہ مالک جن کے دعا ہم نے لیے ادھر بھی اس نے حملے شروع کر دی ہے بہت بڑی تعداد میں لبنان پہ انہوں نے حملے کیے ہیں اور لاکھوں وہاں سے لبلانی شام اور اطراف کے علاقوں میں گئے ہیں تو اس لیے اس وقت اگر آج مسلم دنیا او آئی سی نہیں جا گی اور جس کو جگانے کے لیے یقیناً پاکستان نے اچھا رول ادا کیا ہے تو سب کو جگائیں بیدار کریں اور اس کے بعد اسرائیل سے اس ظلم کا انتقام لیا جائے اور ظاہرہ کے صداح اسرائیل جو ہے وہ دہشتگرد وہ ہے جس کو دہشتگردی کرنے کے لیے پیسہ اصلاح امریکہ دے رہا ہے برطانیہ دے رہا ہے تو سارے اچھا مسلمان اب کچھ جاگے ہیں جاگے تب سے سویر دیر تو کر دی ہم نے لیکن اب جاگے تو اللہ کا شکر ہے جی چلے بہرحال ہم امید کر سکتے ہیں بہتر نظر آئی جائیں سرویت اجاز قادری صاحب ایک پولٹیکل کوسچن آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام پارٹیز کا ملنا پاکستان میں اندرونی طور پر بھی ایک اچھا سائن ہے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی تمام پارٹیز کے لیے بھی دوسری طرف ہم پولٹیکل ایک ہیجان کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں دوسری سٹیز میں ہم نے جس دیکھا کیا وہ پارٹیز جو ناراض ہیں یا پوزیشن میں ہیں اس وقت ان کے لیے بھی کوئی میسیج یا پیغام ہے کہ کس طرح سے اس وقت معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ملکی سطح پہ جیو پولٹیکس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نظر ثانی کرتے ہوئے ہمیں کچھ عرصے اپنے خلافات کو بھلا دینا چاہیے کیا کہیں گے آپ؟ بلکل آپ صحیح فرماری ہیں اور یقینہ نے مسلمانوں پر جزول مورس میں اور معیشت کی جو تباہ کاری ہے اس طب میں ہمیں بڑھ کر بڑھ کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے نکتہ نظر کو جیسے آج گیا ہے اس میں دعوت تھی تمام دنظیموں کو دعوت تھی ایک آدمی بائیکارڈ بھی کیا ہے لیکن ہم سمجھتے کہ اس وقت ہمیں ایشو ٹو ایشو کرنی چاہیے بات کہ آج کیا آپ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہم سب کی ضرورت نہیں ہے کیا ملکی مشرط کو سمالنا ہم سب کی ضرورت نہیں ہے کہ ملکے ہم ایک اسلامی قوت ایک طاقت رکھتا ہے پاکستان اور ہم سمجھتے ہیں اسی لئے آج جو کمیٹی بنائی ہم نے کہا ہر کمیٹی کے اچھے لوگوں کو لے کر ذمہ داروں کو لے کر جو اس معاملات کو سمجھتے ہیں وہ اسلامی تعاون تنظیم ہے عرب لیک ہے اور دیگر اور اقوام متحدہ ہے سیکرورٹی کونسل ہے ان سب کے ساتھ رابطہ مہم کرنا ہے اور اس میں تمام جماعتوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ہم اس ملک کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آواز سے آواز ملانی ہوگی بلکہ ہمیں ہم تمام ممالک سے رابطہ کر کے ہمیں ڈپلومیسی میں بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں اختلاف ایک طرف رکھ کر ہمیں سوچیں گے آگے پڑھیں گے کہ آج آپ دیکھیں ایک کتہ خودصورت پیغام آج پاکستان دے گیا ہے کہ آج پچیس کوروڑر عوام کا پیغام گیا فرلسطین کی مظلوم عوام کے ساتھ کا پیغام گیا جن کی خواہشات کے مطابق گیا ہے ہمیں مسلمانوں کو اپنے ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے مسلمانوں کے ظلم کہاں ہے لپنا شام ہے ہمیں بلکہ ایک اور آج یہ بڑی اہم بات ہوئی وہ یہ کہ ہمیں سعودیہ اور ایران کے اندر درمیان میں دو پل بریچ کا کردار ادا کرنا چاہئے تاکہ ایک آواز ہو مسلم ممالکی ایک قوت ہو ایک طاقت ہو کیونکہ وہاں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام غرم صرف ایک ہو کر جو بھی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنے مذہب اپنے اسے اسی بھی آپ سے کومنٹ لینا چاہوں گی حافظ نحیم صاحب نے اس پر کھل کے ایک بات کہی ہے اور سیکیٹری نشوز کے حوالے سے انہوں نے بڑے پوزیٹیف انہوں نے بات کی کہ عالمی سطح پر اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہمیں اندرونی طور پر اس بات کو سمجھنا ہوگا اس پیغام کو کتنا آپ پوزیٹیف سمجھتے ہیں اور ایک عام عوام جو ہیں یا یہاں کے لوگ ہیں ایران کے ہیں یا یمن کے ہیں یا سیریا کے ہیں ان کی طرح بھی کس طرح سے اس پیغام کو مزید پہنچایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آج نا یہ جو آج 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 وزیر اعظم صاحب نے بڑا پوزیٹیف ایک اپنا میسیج بھی دیا صدر صاحب نے بڑا پوزیٹیف میسیج دیا اور ساتھ ہی انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی بنانے کا کہا ہے جو فوراں ایکشن کرے گی فوراں تمام ممالک سے رابطہ کرے گی اور ان کو اس بات پر قائل کرے گی اس فقط ہمارا ایشو کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑے یہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ہم سب مل کر مسلمانوں کی طاقت کو ایک جگہ جمع کرے ہمارے جو وسائل ہیں جو دوسرے استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے وسائل اپنے لوگوں پر کیوں نہ استعمال کریں ہم اس ملک کے امن دنیا کے امن کے لیے بیند المدائب کے لیے ہر طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم سب کو یکچہ کرے تھے مسلمان کے اوپر جو ظلم ہیں وہ آج ہمارے کل لبنان ہے پر سو ایران ہے پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل پاکستان بھی تارگیٹ پہ ہوگا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہ اتنی اپنی سوچوں کو بڑا کریں اپنے یہ جو کمیٹی انشاءاللہ یہ اس پر کام کرے گی اور بلکہ خوش آئین بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ممالک نے وہاں کے بچوں کو اڈاپ کیا ہے محمود ابباس صاحب کی ملاقات کے بعد اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں جن کے ماں نہیں ہیں باپ نہیں ہیں اور رون کی پرورش کے لیے پاکستان نے کہا وہ اپنا کردار ادا کرے گا اسے اگر ہر مسلمان ممالک لے کیونکہ جن کے ماں باپ زخمی پریشان اس طرح کے لوگ ہیں تو اس میں ہمیں ایسے انسانیت کے خدمت کے لیازے بلکہ ہیمن رائٹس جو ہیں وہ ان کو تو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم آگے پڑھیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس کارے خیر کے اندر اور ہم جو امداد کے سسلے میں ہو اسپتالوں کی صورت میں ہو بچوں کی ایڈیوکیشن کے سسلے میں ہو جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ ان بچوں کی خدمت کا ہے اور بلکہ ہمارے یہاں کالیج یونیسٹری میں انہوں نے ایڈمیشن کی بات کیے تو ہمارے وزیر آزم پاکستان نے اس کے اوپر بھرپور تائید بھی کی اور آج بھرپوری اجلاس کے بھی انہوں نے اس میں حمایت لی یہ ایکشن کرنے کے اور یہ باتیں کرنے کے اسی میں جو مسلمانوں کے لیے بلکہ ہم نے ایک مقبوضہ کشمیر کی جو بات اور آزاد کشمیر کی جو بات ہوتی ہے ہم اس کے لیے بھی اس کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا کہ کشمیر کے عوام بھی جس طرح کی تکلیف آزمائشیں مہا کی ماں بہنیں بچے بچیاں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی یقیناً اس کے اوپر بھی یہ کمیٹی بات کرے گی اور سب کو قائل کرے گی مسلمان ممالک کو کہ آپ آج وقت ہے اپنے اختلافات ایک جگہ الگ کر کے ہم ہم سوچیں کہ ہم نے مسلمانوں کو ترقی کے لیے ممالک کو یقجہ کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا میں اردامات پر عمل درامت کرنا ہے اور عالمی عدالت جب فیصلہ کر رہی ہے ایک کمزور ملک جا کر جاتا ہے عالمی عدالت میں اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم لوک آ جائے یقین پشت پناہی ہے امریکہ یورپ کی اور ایک آخر میں بات کی میں نے کہا قبر میں ہمارے یورپ آئے کا سوال ہوگا نہ امریکہ کا سوال ہے قبر کے اندر آ کر ہم سے جو سوال آتا ہے ہم اس کی بھی تیاری کی سوچے ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے معیشت ہے یہ معیشت تو اس وقت کیا فلسطین کی بہت ہے مضبوط ہے کہ جہاں پر وہ لوگ لڑ رہے ہیں حمد کے ساتھ لڑ رہے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عورتوں اور بچوں کے لیے ریلیف دیتے ہیں آج دیکھیں بد نصیبی نہیں ہے یہ چوروں طرف ملک جو بورڈر پہ رہے وہ مسلمان ممالک ہیں اگر آج اپنا راستہ کھول دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے کم سے کم آپ کے بچے عورتیں بیٹیاں بچیاں وہ تو سیف ہو جائیں گی وہاں کے تو مجاہدین یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑیں گے بھئی وہ قانونی انہوں نے الیکشن جیتا ہے وہ قانونی حکومت ہے اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے گھر پر قبضہ کریں میں کوئی آدھا آپ لے لو آدھا مجھے دے دو ایسا کوئی نہیں ہوتا کوئی دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے نہ بینال اقوامی نہ یونیٹی تیشن کا وہ خود کہتا ہے کہ اپنے ملکے دفاع کی بات کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا اپنی سوچوں کو اچھا کرنا ہوگا اور جو جو دباؤ ہے وہ ہمیں سینہ ہوگا اس میں ہمیں دباؤ آتا ہے تو آج اچھی باتیں کی ہیں یہ مضبوط باتیں کی ہیں لیکن یہی ذہن ہمیں اپنے چھپن ممالک کا بھی تو بنانا ہے پچپن ممالک کا تاکہ ہم اپنا کو کردار تو ادا کر سکے ایسا مسلمان کیا وہ باپ جو اپنے بیٹے کو اپنی بچے کو کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں دو بہتے لیے ایک جب یہ پیدا ہوئی تھی اور آج چھ سال کی جب اس کی شادت ہوئی ہے سوچے کل ہمارے اپنے بچے بچیوں کو اپنے سامنے رکھ کے سوچے کہ وہ باپ یہ کہہ رہا ہے آج جنازے کے اندر جنازہ بھیجا جاتا ہے فلسطین کے اندر اس کے اندر بم نسک کیا جاتا ہے نارے تک بھی لگ رہے ہیں جنازہ لے کر جا رہے اور تھماکہ ہوتا ہے لوگ پھر اور شادتیں ہوتی ہیں جب ظلم کی اتنی اندیا ہے اس کے خاموشی یقین معنی قبر اور آخر کے اندر یہ ہم سب جواب دے ہوں گے ہم سب جواب دے ہوں گے ہم سب جواب دے ہوں گے بہت شکریہ سرود اجاز قادری صاحب میرے ساتھ موجود تھے مسئلہ جس طرح سے سرود اجاز قادری صاحب نے بہت 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 مضوت پیغام دیا اور آنکھیں اشکبار ہیں جس طرح سے انہوں نے بات کی یہ صرف دل کی آواز ہے شاہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے لیکن یہ ہمارے دل کی آوازیں ہیں جس کو ہم اپنے انڈیویجول ہی ہم یہ کام کریں میرے خیال ہے کہ ملک کی سطح پہ جس طرح سے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اور اس اہم موضوع پہ ہوئی ہے شاید یہ ایک وجہ ہو کہ ہماری ملک کے اندرونی سیاست بھی جو ہے وہ بھی اپنے ڈگر پہ آجا اور وہاں پہ ہی مسائل حل ہونے کی کوشش ہو مسجد اقصہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اس بات کی امید ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پر ظلم ہے مٹتا ہے تو پہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پر خون ہے بہے گا تو جم جائے گا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں ایسے فیکٹرز ہیں جس کو نشاندہی کرنی ضروری ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو سوچنا چاہیے ایک چھوٹا سے بریک لیں گے بریک کے بعد حاجی صاحب سے مزید تفصیلی اسی موضوع پر بات کریں گے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ہاجی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں حاجی نیچ صاحب ایک بات آپ نے کہا اس وقت کہ اقوام میں متحدہ بھی خاموش تمام چیزیں خاموش لیکن ایک بات پر ہمیں نظر آیا کہ سب لوگ اچانک جاگ گئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا اور اس پر تمام لوگوں کو جو ہے وہ یاد آیا کہ یہ جنگی حصولوں کے خلاف ہے تو اس وقت جنگی حصول کیوں نہیں یاد آئے جب بچوں کو روندہ جا رہا تھا خواتین سے ان کی معصومیاں چھینی جا رہی تھی ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے موجرمانہ غفلت کا مزار کیا تھا اس وقت بھی پاکستان سمیت باقی ملکوں کو جاگنا چاہیے تھا یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں ایران نے تو کلیر لی کہہ دیا کہ حسن نصر اللہ اور عثمان ہنیاں پر جو آپ نے کیا ہے تو انتقام تو آپ کو لینا تھا اور انتقام لیا ہے اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کو دھمکی دی جا رہی ہے اور خصوصاً اسرائیل تو دھمکی کیا دے گا وہ تو مسلسل اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بیدار ہو کر اپنا فریضہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے کہ اب احتجاجی امار جو ہے وہ میلینز تک جا رہے ہیں ہونا بھی چاہیے جیسا کہ میں نے تھوڑے دیر پہلے بھی کہا تھا امریکہ میں بھی مسلمان نہیں عام جنرمہ کے انسان احتجاج کرتے ہیں وہ میلین میں ہوتا ہے یہی صورتحال جرمنی میں ہے یہی صورتحال سپین میں ہے یہی صورتحال برطانیہ میں ہے لیکن بات تو دراصل یہ ہے کہ یہ ان ممالک میں وہ ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کے لیے مسلسل اسلاح اور پیسہ فرام کیا اصل مجرم اسرائیل کے ساتھ وہ ممالک بھی ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا خاموشی بھی ایک جو ہے وہ گناہ ہے اور وہ بھی ایک خاموشی کا بھی ایک ظلم ہے جس کا جواب دینا ہوگا مجھے اس پر جوائن کر چکے ہیں محترم منم زفر صاحب آپ ابھی نے جماعت اسلامی کرانچی ہے سر پرگرام میں آپ کو بلکم کرتے ہیں سر آج غزہ پر اسرائیلی جہاریت کا ایک سال مکمل ہو چکا اس حوالے سے ریلی کا اتمام کیا گیا کیا اس میں پوائنٹ او فیو تھا اسپیشلی میں ایک سوال جو ایک کرنا چاہوں گی وہ ہوئی ہوئی ہے یہ کہ بعض اوقات ریلیاں نکالی جاتی ہیں وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے آج ہم نے آپ کی ریلی میں دیکھا کہ وہ لوگ جو آپ کے حامی بھی نہیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں مختلف جماعتوں کے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے اس کے کیا آپ کو دور اس نتائج آتے میں نظر آتے ہیں دیکھیں غزہ پر اسرائیلی جاریت ایک سال گزر گیا ہے اور ان تین سو پینسٹھ دنوں میں جس طرح ظلم بربریت تفاقیت وحشت بہشت گردی سب کا مظاہرہ کیا ہے اسرائیل نے اس کی مضمت کی جانا چاہیے ہے اور اس کی مضمت کا کم از کم عوام کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں ہم زیادی باتے کچھ نہیں کر سکتے نا تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آواز بلند کریں ہم سڑک پہ نکل کے کھڑے ہوں یک جہتی کا اظہار کریں اور الحمدللہ کل جماع اسلامی کراچی کے تحت ایک بہت بڑا علق سا ملین مارچ ہوا شہرہ فیصل پہ آپ نے دیکھا آج بھی انشاءاللہ الحمدللہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سولیڈیریٹی ڈے منایا گیا ایک سال مکمل ہونے پر اور لوگ اپنے سکولوں سے کالیجز سے طلبہ نکلے یونسٹیز سے نکلے بارس کے بکلا نکلے اور اسی طرح دیگر طب کا ہائے زندگی تعلقنے والے لوگ نکلے اور ان سے زارے یک جیتی کیا کل بھی جو ہمارا پروڈرام تھا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر تمامی ملکتبہ ہائے زندگی تعلقنے والے لوگ موجود تھے اور یہ ایشو ایسا ہے یہ قود ایسا ہے فلسطین کا جو ہمارے دین اور ایمان کا معاملہ ہے یہ قبلہ اول ہمارا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے مسجد حقصہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کہ امامت فرمائی اور آپ امام الانبیاء کلائے آپ نے وہاں جو میراج پر آپ کو وہاں لے جائے گیا تو یہ پوری تعلقات ہمارا تو دینی اور ایمانی رشتہ ہے یہ مسئلہ عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے اور اس پر تو اس وقت جو صورتحال اس میں تو پوری دنیا کے جو مسلم حکمران ہیں یا ان کے میں یہ سوالیاں نشان ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں عوام تو یہی کر سکتے ہیں کہ سڑک پر کھڑے ہوں اتجاز کریں بات کریں اپنا اتجاز ریکارڈ کرائیں لیکن مسلم دنیا کے حکمران کیا کر رہے ہیں اوائیسی کہاں ہیں عرب لیگ کہاں ہے اسی طرح اقوام متحدہ صرف قراردادے پاس ہو رہی ہیں یہ تو دیکھیں نا اس سے زیادہ تو یہ غزہ میں جو لہو بہا ہے غزہ میں جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ہماری ماں بہنے شہید ہوئے ہیں ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں یہ ان کا لہو ہے کہ جو اب سردے پھلانگ رہا ہے اور یہ پوری دنیا کو بیدار کر رہا ہے جو بعض امیر لوگ ہیں جو جن کے دلوں میں تھوڑی بھی زندگی کی رمک ہے وہ یہ بات اعلان کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کی جانعات میں جتنا بڑا اتجاز ہوا وہ تو نون مسلم ہیں اسی طرح جرمنی فرانس برطانیہ کے جن کا یہ بویا و بیج ہے برطانیہ کا جو اس کی سازش کا نتیجہ ہے جو اسرائیل آپ نے فلسطین کے فلسطین میں لے جا کر آپ نے یہودیوں کو بسا دیا گیا اور وہاں جائے لوگ گھر سے بے گھر کر دیا گیا لاکھوں کے طاعت میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر آواز بلند کرنا ہر ہر فرض کی ذمہ داری ہے چاہے وہ مسلم ہو نون مسلم ہو کہ وہ آواز بلند کرے اور مغرب تو انسانی حقوق کی بات کرتا تھا یہ امریکہ یہ برطانیہ یہ فرانس یہ جرمنی انسانی حقوق کی بات کرتے تھے آج ان کے انسانی حقوق کدھر ہیں یہ تو یومن رائٹس اس بات کرنے کے ساتھ ساتھ انیمل رائٹس کی بات کرتے تھے تو یہ تو جس طرح قتل عام ہو رہا ہے جس طرح جو ہے وہ اسرائیل زندراتہ پھر رہا ہے اور تو فلسطین سے آگے بڑھ کر لبنان میں اس نے جو ہے فوج کشی کی ہے وہاں جو ہے میزائل برسا رہا ہے وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں یمن کے اوپر میزائل برسا جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پوری امت کو بیدار ہونا ہونا پڑے گا اور اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخون لینا پڑیں گے ان کی خاموشی ہے یہ موت کی خاموشی ہے ان کے اوپر جو تاری ہے ایک سرناتہ ہے میں حکومت پاکستان میں آج آل پارٹیز کونفنس بلائی میں اس کے خیرمقدم کرتا ہوں لیکن آل پارٹیز کونفنس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل کو روکا جا سکے تاکہ امریکہ کو روکا جا سکے جو ڈالر دے رہا ہے اور اربو ڈالر دے رہا ہے اس دے رہا ہے اس کو روکنے کی نہیں ضروری ہے اس بات بہت شکریہ منم زفر صاحب آپ کا موقف ہمارے صاحب نے آیا اور چیزیں جس جس طرح چل رہی ہیں یقیناً ایک مضبط پیغام ہے یقیناً اس کا کچھ اثر ضرور ہوگا حاجی صاحب آخری کوئی پیغام دینا چاہیں گے یہی ہے کہ اس سے بتر وقت تو نہیں آسکتا جو اس وقت غزار یا فلسطین پر یا مسلمانوں پر آئے ہوا ہے اس وقت ایک ہو کر پورے عالم اسلام کو او آئی سی کو پہلے رول ادا کرنا چاہیے اگر آپ یو اینو سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے او آئی سی کوئی رول ادا کر کے دکھائیں او آئی سی رول پلے کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر یو اینو کے بھی کچھ آنکھیں کھلیں گی لیکن ادروائز میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ اسلام کی فلا کا کوئی کام یو اینو سے نہیں ہو سکتا ظاہر ہے اس کی مثالیں کشمیر بھی ہے مشرقی تیمور بھی ہے اس لیے مسلمان ملکوں کے لیے اچھا کیا آج ایک پی سی بلائی جو لوگ شریک ہوئے وہ قابل تحسین ہیں جو جنہوں نے بائیکارڈ کیا انہیں اپنے رویہ کو چینج کر کے صورت آل کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بڑا امپورٹن رشو یہ خالی اسرائیل کا مسئلہ یا فلسین کا مسئلہ نہیں ہے فلسین کے نوجوانوں نے ان کے بچوں نے بوڑوں نے ماں انہیں بہنوں نے جو گربانیاں دی ہیں وہ اپنی جگہ ایک تاریخ راکم کر رہی ہیں شاید دنیا کی تاریخ میں اتنا لہو نہیں بہا جتنا اب بہایا گیا اور مجرمانہ گفلہ گفلہ تب لوگوں کی ہے لیکن ایک اور سوال یہاں پہ یہ ہے کہ صرف اسرائیل کا مسئلہ یا فلسین کا مسئلہ نہیں اسرائیل جس طرح سے ایک بدمس ہاتھی کی طرح سب کو رونتا چلا جا رہا ہے تو اس میں ترکی بیروت لبنان جو ہے اس کے بعد آپ سیریا لے لیں ایران لے لیں یہ تمام ممالک اس کے نرخے میں آنے لانے کی کو کوشش کر رہا ہے اس کا ٹارگٹ پھر پاکستان بھی یہ تمام ممالک میں قبضہ کر کے وہ ایک کریٹر اسرائیل کی سازش کو اپنے دماغ میں لے کے بیٹھا ہوئے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے بہرحال ملک کے تاریخ میں ایک بہت اچھا کام ہو آل پارٹیز کانفرنس جو بلائی گئی اور اس پہ جو بھی کام کر رہے اپنے طور سے اپنا حصہ ڈال رہے چاہے کسی بھی طرح ڈال رہا وہ اس کے لیے آخرت میں اس کے فلا کا کام ضرور راستہ ایک نجات کا راستہ ضرور بن سکتا ہے میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی پرگرام کا اب ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ